سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدید پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قطعہ لے کر آج ایک بار پھر ہم بات کریں گے ممبئی کے سب سے پہلے جن کو اریجنل ڈان سے بھی کہا جاتا ہے اور جنٹل ڈان بھی کہا جاتا ہے اور ان کا نام تھا کریم لالا عبدالکریم شیر خان پتھان یہ پورا نام تھا ان کا اور چالیس سال کے زیادہ ان لوگوں نے ممبئی پہ ایک طریقے سے حکومت کی لیکن کبھی کسی نے کریم لالا کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیکھا مجھے پچھلے دنوں میں کچھ تصویریں میرے ایک مطل نے بھیجی جو کریم لالا کی فیملی کو بھی جانتے ہیں مجھے بھی جانتے ہیں یہ تصویریں ان کی جو گھر کی جو پرسنل پرائیویٹ آئل بم ہے اس میں سے نکالی گئی ہیں بہت ہی قیمتی اور دورلب تصویریں ہیں ان میں سے ایک تصویر میں کریم لالا کے ہاتھ میں ایک گن ہے اور ان کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہے ایک اور گن لے کے اور اس کے گلے میں ایک کارتوستوں کا بھرا ہوا بیگ ہے تو مجھے وہ تصویر دیکھ کے ہرانی ہوئی کہ کبھی میں نے آج تک کریم لالا کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیکھا تھا لیکن وہ تصویر کہاں کی ہے کب گھینچی گئی اس کا کیا کنٹیکس تھا میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے جب باقی تصویروں کے بارے میں بتاؤں گا تو اس تصویر کے بارے میں بھی اس کا چرچہ کریں گے بات کچھ ایسے نکلی تھی کہ ان تصویروں میں ایک تصویر ہے اندرہ گاندی کے ساتھ ایک تصویر ہے راجیب گاندی کے ساتھ اور ایک تیسری تصویر ہے انیس سو ستر کے دہاکے میں دشک میں جو ہمارے مہاراشترا کے مکھ منتری ہوا کرتے تھے وائی بی چوان جس وانتراؤ بلوانتراؤ چوان بہت کافی لبا سما تک وہ چیم منسٹر رہے تھے مہاراشترا کے اور ان کے نام پہ ایک بہت بڑا سرستان ہے جس وائی بی چوان ٹرسٹ ہے ایک بہت بڑا بہت بڑا ہال ہے ایک ناری مرگ پوائنٹ علاقے میں تو کافی ساری انسٹیٹیوشن سکول کالیج ہاسپیٹل بہت کام کیا انہوں نے مہاراشترا کے لیے ویل رسپیکٹڈ فگر تھے ان کے ساتھ ایک تصویر ہے جو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک سکش جو انڈر ورڈ کا ڈاؤن ہے اور اس کے ساتھ رشتے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جن کو یہ احساس ہوگا بلکل پتہ ہوگا کہ ہم جس آدمی کے ساتھ تصویر کچا رہے ہیں وہ انڈر ورڈ کا ڈاؤن ہے لیکن ہرانی نہیں ہے اس بات میں مجھے کوئی ہرانی نہیں لگتی کیونکہ کریم لالا پہ کبیر کوئی ٹاڑا نہیں لگا کوئی میسہ نہیں لگا کوئی اینلیسے نہیں لگا جہاں اس طرح کا کوئی اور قانون جو عام طور پہ ہر بڑے سرگنا پہ لگا ہے حاجی مستان پہ میسہ لگا وردہ راجل پہ اینلیسے لگا بہت سارے لوگ دنیا ہندوستان بھڑ کے بڑے بڑے سکرنزین بکھیا کو ایمرجنسی میں میسہ کے نیچے ڈیٹین کیا گیا اسی طرح انساری مختار انساری اترہ پردیش کا ڈاؤن وہ شابودین بیہار کا اس قسم کے لوگ جب اپنے اپنے علاقوں میں ان کا اپنا گھینگ چلاتے تھے بہت بڑا انڈرورڈ سرگنا تھے اپنے 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 سٹیٹس میں راجلوں میں لیکن ان کے کام کرنے کے طریقے میں اور کریم لالا کے کام کرنے کے طریقے میں بہت فرق تھا ان لوگوں نے کرائیم کو جرم کو جرائم کو پولیٹکس میں آنے کا ایک سٹیپنگ سٹون بنایا ایسے بہت ساری اگزامپل موبئی کے انڈرورڈ میں ہیں پونہ کے انڈرورڈ میں بیہار کے یو پی کے دلی کے جہاں پہ لوگوں نے دو چار پانچ سات مرڈر کر کے جیلوں میں رہ کے الیکشن لڑی کارپوریٹری کی الیکشن لڑی ایم بیلے کی لڑی ایم پی کی الیکشن لڑی اور سب کے سب جیت کے آئے مجھے بہت حرانی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے سرک پہ آٹھ ہر دس دس مرڈر کے الزام ہیں کمینل رائٹس کے الزام ہیں بینکوں سے دھوکہ دھڑی کرنے کے الزام ہیں فیروتی کے کٹنیپنگ کے اس قسم کے لوگ اپراد جگت سے راج نیسی کے گلیاروں تک کیسے پہنچ جاتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا الگ وشہ ہے اس پہ کبھی بات کریں گے پھر لیکن سب سے بڑا کارن یہ ہوتا ہے یہ لوگ پولٹیکس میں اس لیے آنا چاہتے ہیں یا آتے ہیں کہ ان کو قانون کی اور سرکار کی سرپرستی چاہیے ہوتی ہے سگرکشن چاہیے ہوتا ہے ایم بلے کے کچھ ادھکار ہوتے ہیں ایم پی کے کچھ ادھکار ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو اس کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اس لیے ارون گولی نے اپنی ایک پلیٹیکل پارٹی منائی ایم بلے بن گیا اپنی بیٹی کو کارپوریٹر بنا دیا بھائی تھاکر کا بھائی چھوٹا بھائی وہ تین چار بار ایم بلے رہا اس کا بیٹا ایم بلے رہا اسی طرح پپو کلانی آٹھ بار ایم بلے جیتا اور ہاتھ نہ گرتے یہ میں کھلی مہاراستہ کے لوگوں کا بتا رہا ہوں تو اسی طرح اور بہت سارے لوگ انڈر ورڈ کے ساتھ جڑے ہوئے بوٹوں کے سر پہ جیت کے اشمن نائی کی بیوی بھی کارپوریٹر بنی تھی بہت سارے نام یاد آتے رہیں گے میں بتاتا رہوں گا آپ کو لیکن ان سب سے بلکل الگ وہ سکش جس کو انڈر ورڈ کا بادشاہ کہا جاتا تھا بانا جاتا تھا اس سکش نے کبھی الیکشن نہیں لڑی کبھی کوئی پلیٹیکل پارٹی نہیں بنائی کبھی کسی بھی راج نیتہ سے کوئی فیور نہیں لی سب کے ساتھ کندے سے کندہ ملاتا تھا لیکن کام کسی سے نہیں لیا شاید یہی ایک کارن تھا کہ ان لوگوں کو کریم لالا کے ساتھ ملنے کے لیے کبھی کوئی دکت نہیں آتی تھی تو یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایک کریکٹر تھا کریم لالا کا یہاں تک پہ دیکھی ایک پر میں نے ممبئی میں کارپوریشن کی الیکشن لڑی تھی جب میں ڈیلی اکبار میں کام کرتا تھا میرا کوئی پولیٹیکس میں جانے کا ارادہ نہیں تھا تو مجھے میرے ایڈیٹر نے کہا تھا کہ آپ اس الیکشن میں جو میس شیوز آف پاور ہوتا ہے پولیٹیکس نے کیا کیا ہتھکنڈے اپناتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے مثلا دھرم کا سہارا لینا لوگوں کو پیسے بانٹنا گریب لوگوں کو ساریاں بانٹ دینی انہی دنوں میں بچوں کو کتابیں دے دینی کسی کو کیسٹ دے دینا کہیں پہ لنگر لگا دینا گردوارہ مقدر مستر سے اپیل کروا دینی تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں لوگوں کو پوچھ پوچھ کے لکھوں تو خود جب تک آپ پوئے میں نہیں جاؤ گے آپ کو پانی کی گہرائی معلوم نہیں پڑے گی تو میں نے اپنی اس سٹوری کرنے کے لیے ایک اندر کی باتیں جاننے کے لیے خود الیکشن لڑی اور الیکشن کارپوریشن کی سائن کولی بڑا ہلکے سے لڑی تو جب کریم لالا کو پتا چلا کہ بلجید پر امار الیکشن لڑ رہا ہے تو اس نے اپنے خاص آدمی مقبول اور حنیب کو میرے پاس بھیجا کہ ان کو پوچھو ان کو کچھ ہیلپ چاہیے ہوگی تو میں کرنے کو تیار ہوں تو ہمارے ایریے میں جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا تھا وہاں پہ ایک بہت بڑا مسلم ڈومینیٹڈ ایریہ تھا جس کو بغالی پورا کہتے تھے تو میں نے حنیب اور بکپول کو بولا کہ آپ بڑے بابا کو بولو کہ ایک بار آکے وہ بغالی پورا کے مسلمانوں کو اپیل کر جائیں کہ آپ بلجید پر بار کو ووٹ ڈالنا کریم لالا نے بلکل منع کر دیا بولتے میں کسی سے ووٹ مانگنے جا کسی کو ووٹ دینے کے لیے نہیں آؤں گا بلجید بھائی میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے بیٹے جیسا ہے لیکن میں اس کے لیے بھی نہیں جاؤں گا ہاں انہوں نے اپنی ایک ماروٹی جپسی گھاڑی مجھے دے دی اور حنیب اور مقبول کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب تک الیکشن نہیں قتم ہوتی آپ بلجید بھائی کے ساتھ رہو گے تو مجھے وہ جپسی مل گئی اور میں اس میں کھڑے ہو کے اپنے بحشن دیا کرتا تھا پندرہ بیس دن میں نے اس کا استعمال کیا لیکن میری الیکشن میں کبھی کریم لالا نہیں آئے حالانکہ میرے فلم رستی کے بڑے بڑے یار دوست جن میں دارہ تنجی راج بب راجیش کھنہ یہ سب دوست میرے جو تھے پرسنل فرنڈ تھے یہ سب لوگوں نے آکے میری الیکشن میں میرے حق میں پرچار کیا اس کا میں ایک سیپریٹ اپیسوڈ بنا چکا ہوں آپ نے سب نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا تو یہ ایک کریم لالا کا کریکٹر تھا اس حق نے اپنے کریکٹر کے چلتے ہوئے سرکاری گلیاروں میں اپنا ستھان بنایا عزت کا ستھان بنایا اور اس کے ساتھ کچھ تصویریں وہ ہیں جس میں فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے دگلج لوگ کریم لالا کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں ایک اور بات آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ کریم لالا نے ڈیفلنٹ قسم کی ڈریسز پہنی ہوئے کہیں تو سلوار کمیز ہے ٹیپیکل پٹھانی سوٹ ہے کہیں کوٹ پیلٹ پہنا ہوا ہے کہیں تھریپیز سوٹ پہنا ہوا ہے لیکن آپ دیکھو گے کہ ہر ڈریس میں وہ آدمی کو ہر ڈریس اس کو ججتی تھی اس کی ہائیٹ اور پرسنیلٹی کے حساب سے جو بھی کپڑے وہ سلوار پہن لیتا تھا اس کی اوپر خوب جمع کرتے تھے تو یہ ایک پرسنیلٹی کا اثر ہوتا ہے حالانکہ کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ اس کی ڈریس اپ کرنے کی طریقے میں کہیں کوئی شو بازی ہے کوئی دکھاوا ہے سب کچھ سو نیچرل تو یہ کچھ باتیں ایک انڈر ورڈ ڈان کی جو ایک ڈیفرنٹ پرسنیلٹی ہے اس کے ساتھ ہی ایک تصویر وہ ہے جس میں جو پکتون جرگہ ہند جو ایک پتھان لوگوں کی جماعت ہوا کرتی تھی آج بھی ہے اس کا ایک فنکشن تھا اس کی بہت خوبصور تصویر ہے اس کی میں میں آپ کو بتاؤں گا جیسے جیسے آپ آگے تصویر دیکھو گے اس کی احمد کیا تھی کیا تھا وہ سب میں آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ میں وہ گلی ڈوگری کی جو ریمانڈ ہوم ہے جو بچوں کی جیل ہے ایک طرح بہت انچی جیل کی دیوار ہے اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی روڑ ہے گلی اور اس کے ساتھ جو کریم لالا کا آفیس ہوا کرتا تھا آج کل وہ آفیس تو نہیں رہا لیکن وہاں ایک نئی امارت برگی ہے لیکن جس آفیس میں کریم لالا بیٹھا کرتے تھے جہاں سے پوری ممبئی کی حکومت چلتی تھی جہاں بڑے بڑے لوگ ان کے دربار میں آکے حاضر ہوا کرتے تھے اور وہی جیل کی دیوار جس کے ایک کھمبہ بھی ہے پول بجلی کا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جس کی بتی کے نیچے کریم لالا بیٹھتے تھے جیل کے ساتھ چار پائیاں چار پان چار پائی لگا لیتے تھے بڑی بڑی تخت پوش وغیرہ اور ساتھ میں کرسیاں اور چالیس چالیس پچاس پچاس لوگوں کا میلہ لگا رہتا تھا اس چھوٹی سی سڑک پہ اور لوگ اوپر سے گھوم کے وہاں سے موٹر سائیکل گاڑی بھی غیرہ کروس کرتے تھے ادھر سے جانے کا راستہ ہی نہیں بچتا تھا ابھی بھی آپ یہ تصویروں میں دیکھو گے تو بہت سارے سکوٹر ہاتھ گیڑیاں ابھی وہ پوری کا پورا ایریا ٹرانسپورٹرز کا آفیس بن گیا جہاں پہ کریم لالا کا آفیس ہوا کرتا تھا وہاں ابھی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی نے اپنا آفیس بنا لیا چھوٹا تھا آفیس تھا بہت بڑا نہیں تھا لیکن تب ہی کا ماحول اور آج کے ماحول میں کیا فرق ہے جی آپ کو ان تصویروں سے دیکھنے کو ملے گا چلو اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان تصویروں کی اوپر ایک ایک کر کے آپ کو بہت بار آپ نے مجھے بولا تھا کہ کریم لالا کی کچھ خاص تصویریں دکھائیے آج کچھ ملی ہے آنے والے دلوے میں اور تصویریں آئیں گی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیکھئے چلو وہ تصویروں کو دیکھتے ہیں تو دوستو یہ تصویر آپ دیکھئے سب سے پہلے جمعہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس تصویر میں آپ کریم لالا کو اور اندرہ گاندی کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں فلم ڈسٹری کے مانے پرمانے کلا کاروس مانے کے حرید ایناہت چٹو پا دھایا یہ بہت بڑے رائٹر بھی تھے ڈاکٹر تھے اور یہ فوٹو ہے راشتر پتی بھون کے باہر کی راشتر پتی بھون کے اندر کی لیکن دربار ہال کے باہر کی ہوا کچھ ہے سے تھا کہ ڈاکٹر چٹو پا دھایا کو پدمہ شری پدمہ بھوشن شاید ملا تھا اُو زمانے میں اور وہ راشتر پتی بھون سے پدم بھوشن لے کے جب باہر آئے وہ یہ دروازے پہ ہال کے تو وہاں پہ اندرہ گاندی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ڈاکٹر صاحب کریم لالا کو اندرہ گاندی سے ان کی تورپ کرواتے ہیں جان پہچان کرواتے ہیں اور اندرہ گاندی سے وہ ملاقات ہوتی ہے راشتر پتی بھون میں آپ کو بتا دوں کہ راشتر پتی بھون میں جب فانکشن ہوتے ہیں بڑے جس آدمی کو بڑی پدوی ملنی ہوتی ہے تو وہ سکش اپنے ساتھ ایک آدمی کو ساتھ لے کے جا سکتا ہے اس کا پاس اس کی سی آئی ڈی کلیرنس اس کی پوری انکویری اس فانکشن کے بہت پہلے جہاں کو عادی رہنے والا ہوتا ہے وہ پوری اس کی انکویری کر کے پھر اس کو راشتر پتی بھون کا پاس ملتا ہے تو آپ اس فانکشن پہ جا سکتے ہو تو جب کریم لالا وہاں گئے ہوگے تو دیفنیٹلی ممبئی پلیس کی سپیچل برانچ نے ان کی کلیرنس دی ہوگی بینا کلیرنس کے وہ راشتر پتی بھون میں انٹر نہیں کر سکتے تھے تو یہ تصویر اس ہمیں کی ہے راشتر پتی بھون کے دربار ہور کے باہر کی اور یہ دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کریم لالا ایک ڈیفرینڈ ڈریس میں ایک کوٹ میں تھری پی سوٹ میں یہ فانکشن بھی ممبئی کے راج بھون میں کوئی فانکشن ہوا تھا وہ ابھی ان کے گھر والوں کو یاد نہیں اس فانکشن میں کریم لالا بھی انوائٹر تھے تو وہ راج بھون کے وہ فانکشن کا جو آرگینائزز نے وہ بلہ لگایا تھا وہ ان کے کوٹ پہ لگا ہوا ہے تو یہ مہاراشترہ کے راج بھون کی تصویر ہے اس کے ساتھ یہ ایک بہت انٹیمیٹ تصویر ہے آپ دیکھئے کیسے دو دوست ایسے لگتا ہے جیسے بچپن کے دو دوست آپس میں کچھ اندر کی باتیں کر رہے ہوں یہ تصویر دلیب کمار صاحب کے گھر کی ہے کسی فانکشن کے لیے دلیب کمار نے کسی میٹنگ کے لیے کریم لالا کو اپنے گھر پہ بلایا تھا اور یہ تصویر اس سمیعہ پالی ہلکہ جو گھر ہے وہاں پہ کھینچی گئی یہاں پہ دیکھئی یہ کرتا پجاما میں کریم لالا ایک سیمپل سی ڈریس میں بھی کیسے وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے سکت یہ اس کی پرسنلٹی کا حصہ تھا تو دلیب کمار اور کریم لالا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک اور تصویر ہے جس میں اس سمیعہ کے فلم ڈسٹری کے کافی لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہ ایک مجھے لگتا ہے ایک ہوتل میں ایک پانکشن تھا کوئی شوٹنگ کے دوران مہورت شورت تھا یا کوئی شاید میرے ساتھ سے یہ اگر مجھے برابر یاد آتے ہیں جو ہولیڈین کی تصویر ہے اس میں کافی سارے فلم ڈسٹری کے لوگ جو اس فلم میں کلا کر کام کر رہے تھے ان لوگوں کا اس میں سب کو آپ دیکھ سکتے ہو ان میں امجد کھان ہیں شطرو گاند سنا ہیں رمیش دیو ہیں شاید سچن ہیں امول پالکر ہے شاید مجھے جیادہ نارلیج نہیں ہے فلم ڈسٹری والوں کی میں فلم میں دیکھتا نہیں یہ جو لوگ میں پہچان سکا تھا میں نے وہ دیکھ باقی آپ خود اندازہ لگا لی جئے کہ کہتے کریم لالا جس طرح پولیٹیشن کے ساتھ کمپرٹیبل فیل کرتے تھے اسی طرح وہ فلم ڈسٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح گھل مل جاتے تھے کمپرٹیبل فیل کرتے تھے اور یہ ایک اور تصویر ہے بہت یادگاری تصویر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بیچ میں جو ٹوپی لے کے گاندھی کیپ میں جو سکش ہیں یہ ہمارے اس سمیں کے مکہ منتری جشوان تراؤ چوان ہیں اور ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں رائٹ سائد میں وہ کریم لالا کے چھوٹے بھائی رحیم خان ہیں اور ساتھ میں لمبے ہائٹ والے کریم لالا ہیں ان کے ساتھ ایک یونی پارم میں آدمی کھڑا ہے اور اس کے انڈ میں بڑے قریبی تھے کریم لالا کے پتھان تھے وہ ان کے ساتھ اس تصویر میں کھڑے ہیں اب اس تصویر کا محتب اس بات میں ہے کہ اوپر بورڈ لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں پکٹون جرگائے ہند یہ وہی آفیس ہے جہاں پہ کریم لالا بیٹھا کرتے تھے اپنا جہاں پہ ہیڈ آفیس تھا دھوگری میں جیل کی دیوار کے بلکل ساتھ مجھے یاد ہے ایک بار پاکستان سے ان کے کسی فین نے چٹھی لکھی تھی اس کو اڈریس نہیں پتا تھا اس نے صرف اتنا لکھا تھا جیل کے پیچھے بطی کے نیچے کریم لالا ممبئی اور وہ خط کریم لالا کو مل گیا تھا وہ جیل کے پیچھے دیوار کے پیچھے اوپر جیل کی سرچ لگی ہوتی تھی بڑی اس کو بتی لکھ دیا اس نے اور ریس بنا کے بھیج دیا جیل کے پیچھے بتی کے نیچے کریم لالا ممبئی تو یہ جشوان طرح چوان جی کے ساتھ یہ آفیس ہے اس کے ساتھ ہی میں کو دوسری پوٹو دکھاؤں گا کہ آج اس آفیس کی کیا اخالت ہے اور یہ تصویر کی اہمیت اس لئے اور بنتی ہے کہ ہر سال پندرہ آگست کو اسی آفیس پہ اسی جیل کی دیوار کے ساتھ ایک پول لگا ہوا تھا جہاں پہ ترنگا جھنڈا لہرائی جاتا تھا ہر پندرہ آگست کو اور جی یونی فارم والے لوگ آپ دیکھ رہے ہو یہ پکٹون جرگائے ہند کے والانٹیر ہیں یہ بھیر کو کٹھا کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک خاص قسم کی یونی فہم پہنا کرتے تھے اور وہ پورے لوگوں کو امنہ شانتی بنائے رکھتے تھے تو یہ ایک اینویل فنکشن ہوا کرتا تھا پندرہ آگست کا جس میں ہر سال کوئی نہ کوئی بڑی حیثیت ساکشیت آیا کرتی تھی آج وہ مہور بہت بدل گیا ہے وہ آپس کی جگہ کچھ اور کھر گیا وہ بھی آپ کو ایک تصویر میں دکھاؤں گا تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہو یہ تصویر جو میں آپ سے بات کی تھی اپنی مین سٹوری میں میں نے کریم لالا کے ہاتھ میں کبھی ہتھیار نہیں دیکھا تھا اور یہ آپ دیکھیں تو اس میں کریم لے کے کھڑے ہیں میں نے جب انکویری کیا گھر والوں سے تو پتا چلا کہ یہ 1965 66 کے قریب کی تصویر ہے جب افغانستان میں ایک شہر میں پورے ورلڈ کے جو پختون جرگا ہے اس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی تو کریم لالا مبھائی سے اس میں شرکت لینے گئے تھے اور وہاں اس میٹنگ کے بعد ایک جو کارے کرم ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کا اس میں ایک سکیٹ اور ٹرائپ ٹرائپ اینڈ سکیٹ ایونٹ کیا گیا تھا جیسے آپ اولمپیئ گیمز میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک نیچے سے تشتری اڑائی جاتی ہے مٹی کی اور اس کو اڑتی ہوئی تشتری کو بندوق کے ساتھ گرائی جاتا ہے اس گیم کو کہتے ہیں ٹرائپ اینڈ سکیٹ تو اسی طرح افغانستان میں بھی نیچے سے ایک تشتری اڑائی جاتی ہے اور جو نشانے باز ہیں وہ اپنے نشانے سے اس کو گراتے ہیں تو اس قسم کی کوئی کھیل کریم لالا دیکھ رہے تھی بہت بڑی کوئی ایک ایفورٹی سیبن تو اس زمانے میں تھی نہیں میرا کسی اور قسم کی کوئی ملتی جلتی آٹومیٹک امریکن گن لگتی ہے کیونکہ ان زمانوں میں افغانستان میں امریکن گن بہت آتی تھی یہ ان دنوں کی تصویر ہے بہت درلپ کبھی میں نے بھی نہیں دیکھی تھی کریم لالا کے روپ کے ہاتھ میں بندوق اور نشانہ لگایا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت ریئر پکچر ہے آپ نے پہچانی لیا ہوگا کریم لالا کے ساتھ جگدیب اور محمود اُس زبانے کے مانے ہوئے کومیڈین جو اپنے اکیلے کے دم پہ پوری فلم کو پھینچ کے لے جاتے تھے اب ان کے آپ کپڑوں کا بھی دیکھئے کیونکہ فلمی لوگ تھے بڑے سٹائلش کپڑے پہنے ہوئے اور کریم لالا نے ایک سیمپل کوٹ پینٹ اور ساتھ میں وہ فانکشن کا بلہ لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو بہت اہم پکچر ہے اس کی پوری وہ آپ دیکھ سکتے ہیں راجیب گاندی کے ساتھ کریم لالا ان کے آپ جو آپس کی انٹرسٹیننگ ہوگی اس کا انتاظہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی گرم جوشی سے وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک اور ہسٹورک پکچر ہے جو اتحاس کا ایک حصہ ہے جو بزرگ سکشیت آپ دیکھ رہے ہیں جو چار پائی پہ بیٹھے ہیں یہ خان عبدال گفار خان ہے جو اندوستان پاکستان اور افغانستان میں سرحدی گاندی کے نام سے مشہور ہوئے مہاتمہ گاندی کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی مہاتمہ گاندی کی جو نون وائلنس کی جو اڈیالوجی تھی اس کے ساتھ چلتے تھے نون وائلنس مومنٹ تھے انہوں نے افغانستان میں افغانیوں کے لیے دیموکرائٹک رائٹس بنانے کے لیے پاکستان میں وائلنس ختم اندرہ کاندی سپیچلی ان کو ملنے آئی تھی دلی سے تو ایک بہت تصویر ہے کہ جو خان عبدال گفار خان تھے وہ پکتون جرگا جو انٹرنیشنل تھی اس کے پردہان ہوا کرتے تھے اور کریم لالا جو ہندوستان کا جو پکتون جرگا ہند تھا اس کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے تو اس لیے ان کی کافی دوستی کہو یا بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے رشتے کہو تو یہ کچھ دورلب تصویریں میں آپ دکھائی آپ کو یہ اس سے ایک کریم لالا کی جو پرسنیلٹی تھی اس کا پتہ چلتا ہے تو آگے آپ کو دو تصویریں اور دکھاتا ہوں یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ وہی گلی ہے چھوٹی سی ویڈیو میں جہاں پہ کریم لالا کا آف اس ہوا کرتا تھا آپ ایک طرف جیل کی بڑی دیوار دیکھ سکتے ہیں سکوٹر کھڑے ہیں ٹیمپو کھڑے ہیں اور ایک چھوٹی زیرگاہ ہند کا بور لگا ہوتا تھا اور اسی کانچ کے دروازے کے پیچھے جو عبدال آف آف اس ہے وہاں پہ کریم لالا بیٹھا کرتے تھے تو یہ یادگاری تصویریں مجھے لگتا ہے آپ کو اچھی لگیں گی تو آپ اسی طرح آنے والے دنوں میں اور بھی تصویریں آپ کو دکھائی ہیں سو دوستو آپ نے دیکھا کریم لالا کی پرسنیلٹی کے ساتھ جڑی ہوئے الہیدہ انداز کی تصویریں اسی طرح کی کچھ تصویریں میں آپ کو آنے والے دنوں میں اور بڑے انڈر ورل کے دگج لوگوں کی دکھاؤں گا اب یہ حال ہی میں کالیا انتہنی کے پریوار کے ساتھ میرا میل جول ہوا ہے رابطہ بنا ہے بہت اچھی انفرمیشن میں نے کل ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے کوئی دو گھلٹے تک کی ہماری بات چیت ہوئی پوری کالیا انتہنی کی لائف کی پوری ہسٹری جو آج تک رہیے ہماری چینل کے ساتھ اور ایدہ آنے والے دنوں میں اسی قسم کے اور قسمے کہانیاں لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ دنیا واد